اسلام علیکم فرینڈ امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے تو بھئی بات کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ ہے میرے بائیک کی سیٹ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہوگی ہے اس بائیک کی تو کیا ہے کہ بھئی یہ نیو مارڈل کے سیٹ ہے تو کیا ہوگی بھئی آپ کو نیو ڈالوانی پڑے گی کیا ہوتا کہ اس کے نیچے پلاسکٹ کا لگا ہوتا ہے پترہ تو اس کے علاوہ کوئی جو پرانے مارڈل ان کے نیچے لوہے کا لگا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ چینج بھی ہو جاتا ہے لوہے کا نیچے سے اب بھی حراب ہے تو اس کے علاوہ یہ میرا فوم جو ہے اس کا گدی کا یہ بھی حراب ہے تو آج ہم جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو نا اپنی سیٹ کا حالت بتا دوں تو میری سیٹ کی کیا حالت ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہے تو کیا ہو کہ بھئی یہاں پہ جو ہے انہوں نے کیا کیا بھئی پینے لگائی مئی ہیں یہ جو ہے سیٹ کے اوپر جو ہے پینے لگائی مئی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ بھئی اس کو جو ہے پہلے اس کو میں اتار لیتا ہوں سارے کو تو اس کو میں الادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا تھا کہ میں گیا تھا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے لیلن کا نیچے والا جو پتر ہے نا یہ مجھے مل جائے گا مگر میں وہاں پہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں ہے آپ کو سیٹی پوری سیٹ ملے گی میں نے کہا سیٹ کتنے کی ہے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بارہ سو تیرہ سو رپے کی سیٹ ملے گی پوری سیٹ میں نے کہا بھئی اتنے پیسے میں کانسل ہوں تو میں نے بھئی کیا کیا کہ میں نے وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ کیا کیا کہ بھئی ایک کور لیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو آکے بتاتا ہوں میں نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں تو سب سے پہلے بھئی یہاں پہ جو ہے آپ اس کی ربڑیں بھی چینڈ کر سکتے ہیں جو اوپر ربڑیں لگیں یہ آپ کو مل جائیں گی یہ بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنی ہے ضرور اگر حراب ہیں تو تو اس کے بعد بھئی یہ پننے بھی بتار لوں گا یہ بھئی کوئی سٹیپلر کی پننے انہوں نے لگائے ہوئی تھی تو سٹیپلر اتنا بڑا تو میرے پاس ہے نہیں تھا تو اس کے بعد بھئی سیڈ کی حالت دیکھ لیں یہ سیڈ کتنی حراب ہوئے ہر جگہ سے حراب ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی حراب ہے کافی حد تک حراب ہے سیڈ تو لیکن بھئی اسی کو چلاؤں گا یہ بھی چلے گی دو تین سال جو ہے میرے رام سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد بھئی یہ دیکھ لیں ٹاپکی ٹاپکے پڑے میں ہر جگہ پہ تو اس کے علاوہ بھئی یہ بہت مشکل سے میں نے بھئی ایک ہفتہ تقریبا ہو گیا ایک ہفتہ ایک ہفتہ ہو گئے ایک دو ہفتے ہو گئے اس ویڈیو کے لیے کہ بھئی مجھے کوئی نہ ایسا سسٹم نہیں میرے جو میرے چیزیں نہیں میرے رہی تھی کیونکہ گدی کی جو ہے اس کے بعد بھئی کیا تھا کہ بھئی آپ نے یہ سماد لے لینی ہے یہ سماد اس کے بعد یہ چیز یہ کیا ہے کہ یہ پرانی سیڈ تھی یہ بھی بھئی بہت مشکل سے ملی ہے مجھے یہ پرانی سیڈ ہے اس کو ہم کاٹ کے لگائیں گے جو نا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکرے آپ نے کاٹ کے لگا لینے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے جو ہے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگے وہاں پہ آپ نے اس کو لگا لینے تو اس کے بعد بھئی جو ہے پرانے مارڈل کی وہ ان کا تو بلکل آسان ہے وہ جو ہے اس کا لوہے کا پترہ نینچے مل جاتا ہے آپ کو کہیں بھی آپ سے وہ نا آپ کو چار پانچ سو کا وہ آرام سے آپ کو مل جائے گا تو یہ ہیں پہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہن نیو مارڈل کیے رہے ہیں انہوں نے کام بہت حراب کیا تو ہمارے جیسے گریب بندے بھی ہوتے ہیں جو نہیں لے پاتے تو اس کے بعد بھئی یہاں پہ آپ نے اس طرح کر کے لگا لینے سماعت تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگے وہاں پہ لگا لینے ٹھیک ہے نا یہ سب جگہ پہ آپ نے کیا کرنا کہ بھئی اس طرح کر کے آپ نے لگا لینے تو آپ نے بھئی آج لائک ضرور کرنا اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے پلیز آپ نے ضرور لائک کریں آپ کو مجھے پتہ لگا رہے کہ بھئی آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے یا کہ نہیں آرہی تو اس کے بھئی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہونا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی ویڈیو بنا دوں تو بھئی آپ نے ضرور جو ہے کمنٹ کرنا ہے کہ بھئی اس طرح کی ویڈیو بنا دوں بھئی مجھے تو خواب تو نہیں آنی کہ بھئی آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے تو آپ نے جو ہے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ بھئی اس طرح کی ویڈیو بنا دوں تو کہہ کے بھئی بیچ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی کمنٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو بنا دوں میں ضرور ویڈیو بناتا ہوں تو آپ نے بھی کمنٹ کرنا ہے کہ بھئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی نا آپ نے بھی کمنٹ کر کے بتا دینا ہے تو بھئی اس کے بعد اس طرح آپ نے کر کے لگا لینے چھوٹے چھوٹے کر کے لگا لیں بڑے بڑے کر کے لگا لیں کہ بھئی آپ نے بس لگا لینے کہ اچھی طرح سے بھئی جو ہے نا یہاں سے سیٹ بیٹھے نا نیچے تو اس کے بعد بھئی ہم کیا ہے کہ بھئی جب ہم یہ لگا لیں گے تو بھئی ہر جگہ سے یہ ہے اپھلی رہ گی جہاں جہاں پہ ہم نے فوم نیو لگایا نا وہاں پہ جو ہے اپلی رہ گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی آپ کا بائیک جب پینچر ہو جاتا ہے نا تو آپ جب لے کے جاتے ہیں پینچر لگوانے کے لئے تو بھئی وہ ٹوپ کو جس سے وہ کرتا ہے رگڑتا ہے جس سے وہ رگڑتا ہے نا اس کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن کیا ہے کہ جس چیز سے وہ رگڑتا ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھی تو بھئی اس سے آپ رگڑ لیں وہ آپ کو اچھی طرح سے بھئی اس سے جو بھئی لگایا ہوں کہ سیٹ بھائی اب پس نہیں تھا تو اسی طرح میں نے بھئی کیا کیا کہ اسی طرح میں نے فوم اس طرح لگا ہوا تھا میں نے بھی اسی طرح اوپر کور اس کے اوپر چڑھا لیا تو بھئی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کی جو ہے کور آپ نے کس طرح لگانا ہے اس کا اس کے نیچے لوہے کی پلاسکٹ کی ہیٹ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہوں کہ جو نیو مارڈل وہ جو ہے اسی طرح کی ہے جو نیو مارڈل ہیں تو اب باری آتی ہے اس کے اوپر کور چڑھانے کی تو کور آپ نے یہ دیکھیں یہ جو ہے میرے مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے سیڈ کو اسی طرح اوپر رکھ لینا ہے اوپر رکھ لینا ہے اس سیڈ کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ نیچے دیکھ لیں یہ جو ہے ربڑیں میرے پاس ٹھیک ہی تھی کافی تو اس کے بعد بھئی آپ نے لینے میں جوتوں والے کل دیکھ لیں جو بھئی جوتیں ہیں جو موچی لگاتے ہیں تو اس کے بعد بھئی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی کل لگانے یہاں پہ مجھے اس لیے مجھے ہفتہ ہفتے دو لگے تھے کیونکہ بھئی مجھے پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ لگاؤں کیا تو پھر میں نے بھئی پوچھا بھی کہیں سے مگر پتہ نہیں لگا تو ایک جگہ سے بھئی کہہ رہے کہ بھئی کل لگا لو تو بھئی یہ چیز ہے دیکھ لیں میں آپ کو بھئی یہ دیکھیں میں آپ کو پوری جو ہے بنا کے بتاتا ہوں اچھا بھئی اس کے بعد کیا تھا کہ میں نیچے لگا آتا تو سیڈ کا جو ہے نا گندی ہو گی ساری تو اس کے بعد بھئی آپ دیکھ سکتے کہ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کل لگا لینے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کافی حد تک ٹھیک ہو گی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو بھئی آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے بھئی بہت محنت سے بنایئے دیکھیں اتنی بڑی ویڈیو میں کیوں بناتا ہوں اگر چھوٹی بنا ہوں تو پھر آپ کو کہتے ہیں بھئی سمجھ نہیں آتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس سے مجھے پتہ لگے کہ بھئی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو امید اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت 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 موسیقا 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 موسیقا